اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب سحیل بن عمرو نے صلاح نامہ لکھوایا تو سحیل بن عمرو نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے جو شرطیں کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ہم میں سے جو شخص تمہارے پاس آئے گا اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو اگر تم اس کو واپس کر دوگے اور ہمارے اور اس کے درمیان دخل نہ دوگے مسلمانوں کو یہ شرط ناغوار ہوئی اور انہیں غصہ آ گیا لیکن سحیل اس کے سوا کسی شرط پر راضی نہ تھا چنانچہ نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلاح کر لی اس دن آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو ان کے والد سحیل بن عمرو کے پاس واپس بھیج دیا اور اس مدت میں جو شخص بھی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا اگچے مسلمان ہو کر آیا اور مومن عورتیں بھی ہجرت کر کے آنے لگیں اور امی کلسوم بنت اقبہ بن ابی معید رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والی عورتوں میں تھیں وہ نوجوان تھیں ان کے رشتہ دار نبی صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا اس لیے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کے متعلق یہ آیت نازل کی تھی کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لو اللہ ان کے امتحان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تم ان کو مسلمان سمجھتے ہو تو کفار کی طرف ان کو واپس نہ کرو آیت وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّا تک عرواح نے کہا مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا آیت یا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّا اللہُ اَعْلَمُوا بِإِيمَانِهِنَّا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّا مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّا إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّا وَآتُوهُمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّا إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّا أُجُورَهُنَّا وَلَا تَمْسِكُو بِعِسَى مِلْقَوَافِرِ وَاسْعَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْعَلُوا مَا أَنْفَقُوا زَالِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ کی بنا پر امتحان لے لیا کرتے تھے اور واہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ان عورتوں میں سے جو ان شرائط کا اقرار کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جو بات فرماتے وہ صرف یہ کہ میں نے تجھ سے بیعت کر لی اس کے سوا کچھ نہ فرماتے اور اللہ کی قسم بیعت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا اور صرف زبان سے بیعت لی ابو نعیم سفیان زیاد بن علاقہ جرید کا قول بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے چند شرطیں کی جن میں ایک ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی بھی تھی مسدد یہیہ اسماعیل قیس بن عبی حازم جریر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے زکاة دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی تھی عبداللہ بن یوسف مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خجور کا درخت پیوند لگانے کے بعد بیچا تو اس کا پھل بائع بیچنے والا کا ہوگا مگر یہ کہ خریدار شرائط کر لے عبداللہ بن مسلمہ لیس ابن شہاب اوروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا روایت کرتی ہیں کہ بریرہ ان کے پاس کتابت کی رقم کی ادائیگی میں مدد مانگنے کے لئے آئی اور اس نے اپنی کتاب کی رقم میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ اپنے مالکوں کے پاس جا اگر وہ پسند کریں تو تیری کتابت کی رقم میں ادا کروں گی اور تیری ولا مجھے حاصل ہوگی تو ایسا کرنے کو تیار ہوں بریرہ نے اپنے مالکوں سے جا کر بیان کیا لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر وہ ثواب کی خاطر ایسا کرنا چاہتی ہیں تو کریں لیکن حق کے ولا ہم لوگوں کو رہے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے یہ ماجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولا کا حق تو اسی کو ہے جو آزاد کرے ابو نائیم زکریہ عامر جابر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹ پر کہیں سوار ہو کر جا رہے تھے وہ تھک گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کو مارا اور اس کے لئے دعا کی وہ اتنا تیز چلنے لگا کہ ایسا کبھی نہ چلا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ ایک اوکیہ کے عوض بیچ دے میں نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ ایک اوکیہ کے عوض بیچ دے میں نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے ہاتھ ایک اوکیہ کے عوض بیچ دے چنانچہ میں نے اسے بیچ دیا لیکن اپنے گھر تک سوار ہونے کا استثناء کر لیا جب ہم گھر پہنچے تو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی قیمت دے دی پھر میں واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیچھے ایک آدمی بھیج کر بلایا اور فرمایا میں تیرا یہ اونٹ نہیں لوں گا تو اپنا یہ اونٹ لے جا یہ تیرا مال ہے شعبہ نے بواستہ مغیرہ عامر جابر نقل کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تک اس کی پیٹھ پر سوار ہونے کی اجازت دی اور اس حاق نے بواستہ جریر مغیرہ نقل کیا کہ میں نے اس کو بیچ دیا اس شرط پر کہ میں اس پر سوار ہوں گا یہاں تک کہ مدینہ پہنچ جاؤں اور عطا وغیرہ نے نقل کیا کہ تیرے لیے اس کی پیٹھ مدینہ تک ہے اور محمد بن منقدر نے جابر سے نقل کیا کہ انہوں نے مدینہ تک اس پر سوار ہونے کی شرط کر لی اور زید بن اسلم نے جابر سے نقل کیا کہ تجھ کو اس پر سوار ہونے کا حق ہے یہاں تک کہ اپنی جگہ پر واپس ہو جائے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح نقل کیا کہ ہم نے تجھ کو مدینہ تک اس پر سوار ہونے کی اجازت دی اور آمش نے بواستہ سالم رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر والوں تک پہنچ جا اور عبید اللہ اور اسحاق نے بواستہ وحب جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ اس اونٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ میں خرید لیا اور زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی مطابعت میں روایت کی اور ابن جریج نے بواستہ عطا وغیرہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ میں نے اس کو چار دینار میں لیا اور چار دینار ایک اوقیہ کے برابر ہوتے ہیں اس طور پر کہ ایک دینار دس درہم کا ہو اور مغیرہ نے شعبی سے انہوں نے جابر سے اور ابن منقدر اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جابر سے جو روایت کی اس میں اس کی قیمت بیان نہیں کی اور آمش نے بواستہ سالم جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اوقیہ سونا نقل کیا اور ابو اسحاق نے سالم سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دو سو درہم قیمت بیان کی اور دعود بن قیس نے عبید اللہ بن مقسم سے انہوں نے جابر سے نقل کیا کہ تبوک کے راستہ ہمیں میں سمجھتا ہوں چار اوقیہ ہمیں خریدا تھا اور ابو نظرہ نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ اس کو دس دینار میں خریدا تھا شعبی کا قول کہ ایک اوقیہ ہمیں خریدا تھا اکثر روایتوں میں ہے امام بخاری نے کہا کہ میرے نزدیک یہ زیادہ صحیح ہے ابو الیمان شعیب ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انسار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان خجور کے درخت تقسیم کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تو انسار نے مہاجرین سے کہا کہ تم ہماری محنت کی ذمہ داری لو اور ہم تمہیں پھل میں شریک کر لیتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے موسی جویریہ بن اسما نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دی کہ اس میں محنت اور کاشتکاری کریں اور ان کو آدھی پیداوار بلے گی عبداللہ بن یوسف لیس یزید بن عبی حبیب ابو الخیر اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کیے جانے کی مستحق ہیں جن کے ذریعہ عورتوں کی شرم گاہوں کو حلال سمجھا گیا مالک بن اسماعیل ابن ایینہ یہیہ بن سعید حنزلہ زرقی بواستہ رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم انسار میں بہت زیادہ کھیتوں کے مالک تھے تو ہم زمین کرایا پر دیتے تھے کبھی ایسا ہوتا کہ اس زمین میں پیدا ہوا اور اس زمین میں پیدا نہ ہوا تو ہم کو اس سے منع کیا گیا لیکن روپیہ کے بدلہ منع نہیں ہوا مسدد یزید بن زریع معمر زہری سعید ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہری دہاتی کے لیے نہ بیچے اور نہ نجش دلالی کرو اور اپنے بھائی کی بے اپر زیادہ نہ کرو اور نہ اس کی منگنی پر منگنی بھیجو اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کو طلاق دلوائے تاکہ اس کے برطن کو خود کام میں لائے قطبہ بن سعید لیس ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود ابو حریرہ زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ کر دیجئے دوسرے فریق نے بھی جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہا ہاں ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ ارز کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کر اس نے کہا کہ میرا بیٹا اس کے یہاں مزدوری کرتا تھا اس کی بیوی نے اس سے زنا کیا مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم واجب ہے میں نے سو بکریاں اور ایک لونڈی فدیہ دے کر اسے چھڑا لیا پھر میں علم والوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کڑے لگیں گے اور سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا اور اس عورت کو سنگسار کیا جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا لونڈی اور بکریاں تو تجھے واپس کی جاتی ہیں اور تیرے بیٹے کو سو کڑے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا اور اے انیس تم کل اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ اقرار کرے تو اس کو سنگسار کر دو دوسرے دن صبح کو وہ اس عورت کے پاس گئے تو اس عورت نے اقرار کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سنگسار کیے جانے کا حکم دیا تو اس عورت کو سنگسار کیا گیا خلاد بن یحیع عبدالواحد بن ایمن مکی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس بری رہ آئی جو مقاتبہ تھی اس نے کہا اے ام المومنین مجھ کو خرید لیجئے اس لیے کہ میرے مالک مجھ کو بیچ دیں گے پھر مجھ کو آزاد کر دیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا اچھا بری رہ نے کہا میرے مالک مجھ کو نہیں بیچیں گے یہاں تک کہ میری والا خود لینے کے لیے شرط نہ کر لیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا تو پھر مجھ کو تیری ضرورت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو فرمایا کہ بری رہ کے متعلق کیا بات ہے اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اور ان لوگوں کو شرط کرنے دو جو بھی وہ چاہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے بیان کیا کہ میں نے اس کو خرید لیا اور آزاد کر دیا اس کے مالکوں نے اس کی ولا کی شرط اپنے لئے کر لی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تو اسی کو ملے گی جو آزاد کرے اگرچہ وہ سینکڑوں شرطیں لگائے ابراہیم بن موسیٰ حشام بن جریج یعلا بن مسلم امرو بن دینار سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی پوری حدیث اور خضر کا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا کہ کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے اس تمام واقعہ کو بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ پہلی بار تو بھولے سے اعتراض ہوا دوسری مرتبہ بطور شرط کے اور تیسری بار انہوں نے قصداً خلافے معاہدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وہ میں بھول گیا تھا اس کا معاہدہ مجھ سے نہ کرو اور مجھ پر تنگی نہ ڈالو پھر دونوں ایک لڑکے سے ملے جس کو حضرت خزر نے قتل کر دیا اور دونوں آگے چلے پھر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی حضرت خزر نے اسے درست کر دیا ابن اباس اس صورت یعنی صورت قحف میں ورا آہم مالکن کی بجائے اماماہم مالکن پڑھتے تھے لیکن یہ قول ضعیف ہے اسماعیل مالک ہشام بن اروہ اروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ بریدہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نو اوکیہ پر آزاد ہونے کا معاہدہ کیا ایک اوکیہ ہر سال ادا کرتی رہوں گی آپ میری مدد کیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا اگر وہ لوگ چاہیں تو میں انہیں یک مشت تمہاری سب قیمت دے دوں اور تمہاری میراس یہ ہو تو میں یہ کر سکتی ہوں اس پر بری رہ نے اپنے مالکوں کے پاس جا کر ان سے کہا مگر انہوں نے نہ مانا پھر وہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم بھی بیٹھے ہوئے تھے بری رہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی وہ بات ان سے کہی تھی مگر وہ بغیر شرط کے نہیں مانتے حضور اس بات کو سن رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے پورا واقعہ بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا تم بری رہ کو مول لے لو اور ولا کی شرط انہی کے لئے رہنے دو اس لیے کہ ولا تو اسی کو ملے گی جو آزاد کرے پس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ایسا ہی کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ آزاد کردہ غلام کی میراز کی بابت لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں یاد رکھو جو شرط کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے اللہ کا فیصلہ بہت سچا اور اللہ کی شرط بہت مضبوط ہے اور ولا اسی کو ملے گی جو آزاد کرے ابو احمد محمد بن یحیہ ابو غسان کنانی مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر والوں نے مار کر میرے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے تو ان کے بعد ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کے دوران میں کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے خیبر کے یہودیوں سے ان کے مالوں کی بابت ایک معاملہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک اللہ تم کو قائم رکھے گا ہم بھی تم کو قائم رکھیں گے اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو اپنی جائداد پر گئے تھے جہاں ان پر شب کے وقت ظلم کیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیئے گئے انہوں نے کہا ان شباہ انہی پر ہے اور اب میں ان کو جلا وطن کر دینا مناسب سمجھتا ہوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے اس بات کا مضبوط ارادہ کر لیا تو ابو حقیق یہودی کے خاندان میں سے ایک آدمی آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ ہم کو نکال رہے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برقرار رکھا اور یہاں کی جائداد کی بابت ہم سے معاملہ کیا اور اس بات کی ہمارے لئے شرط کر دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں حضور کا یہ قول بھول گیا جو تجھ سے فرمایا گیا تیرا کیا حال ہوگا جب تو خیبر سے نکالا جائے گا تیرا اونٹ تجھے لئے رات و رات پھرے گا اس نے کہا یہ تو عبو القاسم کا مزاق تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے نکال دیا اور جو کچھ نیوہ حجات اونٹ اسباب عماریاں اور رسیاں وغیرہ ان کی تھی ان کی قیمت دے دی اس کو حماد بن سلمہ نے بھی روایت کیا انہوں نے عبید اللہ سے روایت کیا میں گمان کرتا ہوں کہ انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے انہوں نے رسول اللہ سم اللہ علیہ وسلم سے مختصر طور پر یہی روایت پیان کی زمانہ خدیبیہ میں تشریف لے چلے اسنائے راہ میں بطور موجزہ کے خالد من ولید جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے کے متعلق فرمایا کہ مقام غمیم میں قریش کے ساتھ مقداتل جیش پر ہیں تم داہنی طرف چلنا اور ادھر خالد کو مسلمانوں کا آنا ذرا بھی معلوم نہ ہوا تھا جب لشکر کا غبار ان تک پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اس اسنائے میں فوراً ایک شخص قریش کو خبر دینے کے لئے چل دیا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑی پر پہنچے جس کے اوپر سے ہو کر لوگ مکہ ہمیں اترتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی لوگوں نے کہا حل حل بہت کوشش کی گئی کہ وہ چلے مگر اس نے جنبش نہ کی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا قسوہ بیٹھ گئی قسوہ بیٹھ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسوہ خود سے نہیں بیٹھی نہ اس کی یہ عادت ہے بلکہ اسے اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کفارِ قریش مجھ سے جس بات کا سوال کریں گے اور اس میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تعظیم کریں گے تو میں ان کی اس بات کو منظور کر لوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسوہ کو ڈانٹا تو اس نے جست لگائی اور روانہ ہو گئی یہاں تک کہ حدیبیہ کے کنارے ایک گڑھے پر بیٹھ گئی جس میں پانی بہت ہی تھوڑا سا تھا لوگ اس سے تھوڑا تھوڑا پانی لیتے تھے تھوڑی ہی دیر میں لوگوں نے اس کو پی لیا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر دیا اور حکم دیا کہ اس کو اس پانی میں ڈال دیں پس اللہ کی قسم پانی فوراً ابلنے لگا یہاں تک کہ سب لوگ اس سے سراب ہو گئے اتنے میں بدیل بن ورکہ خوزائی نے اپنی قوم خوزائہ کے چند آدمیوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے اور تہامہ کے رہنے والے تھے ساتھ لا کر کہا کہ میں نے کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ خودیبیہ کے گہرے چشموں پر فروکچ ہیں ان کے ہمراہ دودھ والی اونٹنیاں ہیں ہر طرح سے ان کا سامان درست ہے اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ سے رکنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لئے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں در حقیقت قریش کو لڑائی ہی نے کمزور کر دیا اس سے ان کو بہت کچھ نقصان پہنچا ہے اگر وہ چاہیں تو میں ان سے کوئی مدت مقرر کر لوں لیکن وہ میرے اور کفارِ عرب کے درمیان نہ پڑیں نتیجہ تن اگر میں غالب آ جاؤں اور اس وقت قریش چاہیں کہ اس دین میں داخل ہوں جس میں اور لوگ داخل ہوئے ہیں تو وہ ایسا کریں اور اگر میں غالب نہ آؤں تو پھر وہ آرام اٹھائیں کیونکہ اس صورت میں ان کا مقصود پورا ہو جائے گا اور اگر وہ اس کو منظور نہ کریں تو قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنی اس حالت میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا تاں کے قتل کر دیا جاؤں اور بے شک اللہ اپنے دین کو جاری رکھے گا بدیل نے کہا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں قریش سے جا کر یہی کہہ دوں گا چنانچہ وہ گیا اور قریش سے جا کر کہا کہ ہم تمہارے پاس اسی شخص کے پاس سے آ رہے ہیں اور ہم نے انہیں کچھ کہتے ہوئے سنا ہے اگر تم چاہو تو ہم بیان کر دیں تو ان بے وکوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں کہ کسی بات کی خبر دوں لیکن اکل مندوں نے کہا کہ تم نے ان سے جو کچھ سنا ہے بیان کرو بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے پھر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بیان کر دیا تو ارواہ بن مسعود کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگو کیا میں تمہارا باپ نہیں انہوں نے کہا ہاں ارواہ نے کہا کیا تم میری اولاد کی طرح نہیں ہو انہوں نے کہا ہاں ارواہ نے کہا کیا تم مجھ سے کسی قسم کی بدزنی رکھتے ہو انہوں نے کہا نہیں ارواہ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اقاز والوں کو تمہاری نصرت کے لئے بلایا مگر جب انہوں نے میرا کہا نہ مانا تو میں اپنے عائزہ اور اولاد کو جس نے میرا کہنا مانا اس کو تمہارے پاس لے آیا انہوں نے کہا ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے ارواہ نے کہا اچھا اب میری ایک بات سنو اس شخص یعنی حضور نے تمہارے سامنے ایک اچھی بات پیش کی ہے اس کو منظور کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں سب نے کہا اچھا آپ جائیے چنانچہ ارواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گفتگو کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ویسی ہی گفتگو کی جیسی کہ بودیل سے کی تھی ارواہ نے کہا اے محمد یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنی قوم کی جڑ بنیاد بلکل کاٹ ڈالو گے تو اس میں تمہارا کیا فائدہ ہوگا کیا تم نے اپنے سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا استحصال کیا ہو اور اگر دوسری بات ہو جائے کہ تم مغلوب ہو جاؤ تو پھر کیا ہوگا اور نتیجہ میں تو یہی آخری بات معلوم ہو رہی ہے کیونکہ میں تمہارے ہمراہ ایسے لوگ اور ایسے مختلف آدمی دیکھ رہا ہوں جو بھاگ جانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں سنو وہ تمہیں میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے سن کر ارواح سے کہا کہ امسس ببزر اللات لات بمعنی مخصوص بھت کے بزر بمعنی عورت کی شرمگاہ کے حصہ کا گوشت امسس بمعنی چوس اور یہ جملہ ایک بہت بری گالی کے طور پر کہا جاتا ہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ کیا ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے بھاگ جائیں گے اور انہیں تنہا چھوڑ دیں گے ارواح نے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں ارواح نے کہا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھ پر تمہارا ایک احسان نہ ہوتا جس کا میں نے ابھی تک بدلہ نہیں دیا تو میں ضرور تم کو جواب دیتا حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ارواح پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا تو عزراح خوش آمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیتا مغیرہ بن شعبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور خود ان کے سر پر تھا جب ارواح اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بڑھانے لگا تو مغیرہ نے اپنا ہاتھ تلوار کے قبضہ پر ڈال دیا اور کہا کہ ارواح اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹا لے ارواح نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ارواح نے کہا اے بے وقوف کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیری بے وفائی کے انتقام کی فکر میں نہیں ہوں مغیرہ نے جو زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس نشستوں برخواست کرتے تھے انہوں نے کسی کو قتل کر ڈالا اور اس کا مال لے لیا تھا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے اس کے بعد ارواح گوشہ چشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھنے لگا راوی کہتا ہے کہ اس نے یہ حال دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب تھوکتے تو وہ صحابہ میں کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا جس کو وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم دیتے تو وہ بہت جلد اس کی تعمیل کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے غسالہ پر لڑتے تھے ایک کہتا تھا ہم اس کو لیں گے دوسرا کہتا تھا کہ ہم لیں گے جب وہ لوگ بات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے اور بے محابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بوجہ تعظیم نہ دیکھتے تھے پھر ارواح اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ گیا اور کہا اے لوگو اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں گیا کیسر و قسرہ اور نجاشی کے دربار میں گیا مگر اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے مساحب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کی یہ تعظیم کرتے ہیں اللہ کی قسم جب تھوکتے ہیں تو وہ جس کسی کے ہاتھ پڑتا ہے وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے اور جب وہ کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کے اصحاب بہت جلد اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں جب وضو کرتے ہیں تو ان کے غسالہ وضو کے لیے لڑتے مرتے ہیں اپنی آوازیں ان کے سامنے پست رکھتے ہیں نیز بغرض تعظیم ان کی طرف دیکھتے تک نہیں بے شک انہوں نے تمہارے سامنے ایک امدہ مسئلہ پیش کیا ہے لہٰذا تم اس کو مان لو چنانچہ بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی ان کے پاس جا کر ان کو دیکھوں تو لوگوں نے کہا کہ اچھا تم بھی ان کے پاس جاؤ جب وہ آن حضرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلان شخص اور وہ اس قوم میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں لہٰذا تم قربانی کے جانور اس کے سامنے کرو جب قربانی کے جانور اس کے سامنے لائے گئے اور لوگوں نے لبائک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا اس نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ ایسے اچھے لوگوں کو کعبہ سے روکنا زیبہ نہیں ہے پھر جب وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا کہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کا اشعار کیا ہوا تھا یعنی ان انٹوں کے کوہان پر اس لیے زخم لگایا جاتا ہے تاکہ وہ حج کا حدیہ متصور کیے جائیں لہٰذا میں تو یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے رکا جائے پھر ان میں سے ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کا نام مکرز بن حفظ تھا اس نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی محمد کے پاس جاؤں لوگوں نے کہا کہ اچھا تم بھی جاؤ چنانچہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکرز ہے اور یہ ایک بدکار آدمی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا کہ سحیل بن عمرو نامی ایک شخص کافروں کی طرف سے آیا معمر کہتے ہیں مجھ سے ایوب نے اکریمہ سے روایت کر کے یہ بیان کیا کہ جب سحیل آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا کام آسان ہو گیا معمر کہتے ہیں کہ زہری نے مجھ سے اپنی حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ جب سحیل بن عمرو آیا تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور اپنے درمیان میں صلح نامہ لکھ دیجئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سحیل نے کہا اللہ کی قسم ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے کفار نے یہ اس لیے کہا کہ وہ لفظ رحمان کو اللہ کا نام جانتے ہی نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں لکھوائیے بسمک اللہم جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لکھا کرتے تھے مسلمانوں نے کہا ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھوائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اسرار نہ کرو بسمک اللہم لکھ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو حازہ ما قازہ علیہ محمد رسول اللہ سہیل نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ سے نہ رکھتے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جانب محمد بن عبداللہ لکھیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اگر تم لوگ میری تقذیب ہی کرتے ہو تو محمد بن عبداللہ لکھ لو زہری کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے منظور کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے کہ وہ جس بات کی مجھ سے درخواست کریں گے بشرتے کہ اس میں وہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کی عظمت کریں تو میں اسے قبول کر لوں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ اے کفار مکہ تم ہمارے اور کعبہ کے درمیان میں راہ صاف کر دو تاکہ ہم اس کا تواف کر لیں سہیل نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم یہ بات اس سال منظور نہیں کریں گے کیونکہ ڈر ہے کہ عرب یہ نہ کہیں کہ ہم مجبور کر دیے گئے بلکہ اگلے برس یہ بات پوری ہو جائے گی چنانچہ حضرت نے یہی لکھوا دیا پھر سہیل نے کہا یہ بھی لکھوا دیجئے کہ وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَعْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْكَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ اس بات پر کہ اے محمد ہماری طرف سے جو شخص تمہارے پاس جائے اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو تب بھی تم اسے ہماری طرف واپس لٹا دینا مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ وہ مشرکوں کے پاس کیوں واپس کر دیا جائے گا حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اسی حالت میں ابو جندل بن سحیل اپنی بیڑیوں کو کھڑ کھڑاتے ہوئے مکہ کے نشیب سے آئے تھے مسلمانوں کے درمیان آ گئے تو انہوں نے کہا محمد یہی سب سے پہلی بات ہے جس پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاح کرتے ہیں کہ تم ابو جندل کو مجھے واپس دے دو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے ابھی تحریر ختم نہیں کی ابھی سے ان شرائط پر عمل کیوں کر ضروری ہو سکتا ہے سحیل نے کہا اللہ کی قسم ہم تم سے کسی بات پر صلاح کبھی نہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اس ایک آدمی کی تم مجھے اجازت دے دو سحیل نے کہا میں ہرگز اس کی اجازت نہ دوں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت دے دو اس نے کہا میں نہ دوں گا مکرز نے کہا میں اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتا ہوں ابو جندل نے کہا مسلمانوں کیا میں مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا مسئیبتیں اٹھائی ہیں در حقیقت ابو جندل کو اللہ کی راہ میں بہت سخت تکلیفیں دی گئی تھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے پاس آ کر ارض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں حضرت نے فرمایا کیوں نہیں میں ضرور سچا نبی ہوں میں نے ارض کیا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے حضرت نے فرمایا کیوں نہیں تم حق پر ہو میں نے ارض کیا پھر ہم اپنے دین میں کیوں نرمی برتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتا وہی ہمارا مددگار ہے میں نے ارض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ میں جائیں گے اور اس کا تواف کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ تم اسی سال کعبہ میں جاؤ گے اور تواف کرو گے میں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کعبہ میں جاؤ گے اور اس کا تواف کرو گے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا ابو بکر محمد اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے انہوں نے کہا ہاں یہ بات درست ہے میں نے کہا پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دبتے رہیں تو ابو بکر نے کہا اے عمر بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ ان کا مددگار ہے لہذا تم ان کی مخالفت نہ کرو کیونکہ اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں میں نے کہا کیا وہ ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ جائیں گے اور اس کا تواف کریں گے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں کہا تھا مگر کیا تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال کعبہ جاؤگے میں نے کہا یہ تو نہیں کہا تھا ابو بکر نے کہا پھر تم کعبہ ضرور جاؤگے اور اس کا تواف کرو گے زہری کہتے ہیں کہ فاروقِ آزم کہتے تھے کہ اس گستاخی کے کفارہ میں میں نے بہت سی عبادتیں کی راوی کا بیان ہے کہ پھر جب صلح نامہ کی تحریر سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو سر منڈوا لو اور قربانی پیش کرو راوی کہتا ہے اللہ کی قسم کوئی شخص بھی ان میں سے نہ اٹھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہی فرمایا جب ان میں سے کوئی نہیں اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے اور ان سے یہ سب پورا واقعہ بیان کیا جو لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات چاہتے ہیں تو اچھا ذرا آپ باہر تشریف لے جائیے اور ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہ کیجئے یہاں تک کہ آپ اپنے قربانی کے جانوروں کی قربانی کر دیجئے اور سر مونڈنے والے کو بلائیے تاکہ وہ آپ کے سر کے بال صاف کر دے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کچھ گفتگو نہیں کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ پورا کر لیا یعنی قربانی کے جانور قربان کر دیئے اور اپنا سر بھی مڑوا لیا صحابہ نے جب یہ دیکھا تو اٹھے اور انہوں نے قربانی کی ایک نے دوسرے کا سر مونڈ دیا ازدہام کی وجہ سے این ممکن تھا کہ ایک دوسرے کو مار ڈالے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مسلمان عورتیں آئیں تو اللہ نے آیت یا ایوہ اللہزین آمانو ازا جاکم المؤمینات مہاجرات فامتہنوہنہ اے مسلمانوں جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا انتہان کر لو اس کے آگے یہ ہے کہ تم ان کو کافروں کی طرف واپس نہ کرو سے بِعِسَ مِلْ قَوَافِدِي تک نازل فرمائی حضرت عمر نے اس دن دو مشرق عورتوں کو جو ان کے نکاح میں تھی طلاق دے دی ان میں سے ایک کے ساتھ تو معاویہ بن ابو سفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ کر آئے تو ابو بصیر جو قریشی نسل تھے حضرت کے پاس آئے وہ مسلمان تھے کفار نے ان کے تعاقب میں دو آدمی بھیجے اور حضرت سے کہلوا بھیجا کہ ہم سے جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس کا خیال کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالہ کر دیا اور وہ دونوں ابو بصیر کو لے کر چلے جب ذو الحلیفہ ہمیں پہنچے تو وہ لوگ اتر کے اپنے چھوارے کھانے لگے ابو بصیر نے ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ اے فلان اللہ کی قسم تیری تلوار بہت اندہ معلوم ہوتی ہے اس شخص نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ ہاں اللہ کی قسم یہ تلوار بہت اندہ ہے میں نے اس کو کئی مرتبہ آزمایا ہے ابو بصیر نے کہا مجھے دکھلاو میں بھی اسے دیکھوں چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بصیر کو دے دی ابو بصیر نے اس سے اس کو مار ڈالا اور اس کو تھنڈا کر دیا لیکن دوسرا شخص بھاگ گیا اور مدینہ آ کر ڈرتا ہوا مسجد میں گھس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کچھ خوف زدہ ہے جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل کر دیا جاتا پھر ابو بصیر آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو بری کر دیا آپ تو مجھے کفار کی طرف واپس کر چکے تھے لیکن اللہ نے مجھے ان کافروں سے نجات دی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑائی کی آگ ہے اگر کوئی مقتول کا مددگار ہوتا تو یہ آگ بھڑک اٹھتی جب یہ بات ابو بصیر نے سنی تو سمجھ گئے کہ رسول اللہ پھر انہیں کفار کی طرف واپس کر دیں گے لہٰذا وہ چلے گئے یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچے اور اس طرف سے ابو جندل سحیل بھی چھوٹ کر آ رہے تھے راستہ میں وہ بھی ابو بصیر سے مل گئے یہاں تک کہ جو قریشی مسلمان ہو کر آتا ابو بصیر سے مل جاتا آخر کار ان سب کی ایک ٹولی ہو گئی اللہ کی قسم جب وہ کسی کافلہ کی سمت سنتے تھے کہ وہ شام کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ اس کی گھات میں لگ جاتے اور ان کے آدمیوں کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لوٹ لیتے آخر کار قریش نے رسول اللہ کے پاس دو آدمیوں کو بھیجا اور آپ کو اللہ کا اور اپنی کرابت کا واسطہ دیا کہ آپ ابو بصیر کو ان باتوں سے منع کریں آئندہ سے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر آئے وہ بے خوف ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو منع کرا بھیجا اور اللہ نے آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّ عَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ یعنی وہی ہے جس نے کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے حمیت الجاہلیہ تک نازل فرما کر ان کے تعصب کے اس حال کو ظاہر کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا مضمون قائم رکھا اور نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قائم رکھا بلکہ مسلمانوں اور کعبہ کے درمیان حائل ہو گئے اقیل زہری سے روایت کرتے ہیں کہ ارواح نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ان عورتوں کا جو مسلمان ہو کر آتی امتحان لے لیا کرتے تھے اور ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ کافروں نے اپنی ان بیبیوں پر جو ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں جو کچھ خرچ کیا وہ تمام صرفہ یہ مسلمان ان مشرکوں کو دے دیں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ کافر عورتوں کی عصمت کو نہ رکیں اس وقت حضرت عمر نے ان دو بیبیوں کو ایک قریبہ بنت ابی امیہ اور دوسری بنت جرول خزائی کو طلاق دے دی قریبہ سے تو معاویہ نے نکاح کر لیا اور دوسری سے ابو جہم نے نکاح کر لیا اور کافروں نے اس بات سے انکار کیا کہ جو کچھ مسلمانوں نے اپنی بیبیوں پر خرچ کیا ہے وہ اگر کافروں کے پاس چلی جائیں تو ان کا خرچ مسلمانوں کو لٹا دیں تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ اور معاوضہ یہ کہا کہ کافروں کی عورتیں مسلمانوں کے پاس حجرت کر کے آ جائیں تو ان کا محر وغیرہ جو کچھ ملا ہو وہ اس مسلمان کو دے دیا جائے جس کی بی بی کافروں کے پاس چلی گئی ہو اور ہم نہیں جانتے کہ حجرت کر کے آنے والوں میں سے کوئی عورت مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئی ہو اور ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ ابو بصیر بن عصید سقفی مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس حجرت کر کے آ گئے تھے اس مدت سلاح میں اخنص بن شریک نے رسول اللہ کو خط بھیجا جس میں اس نے ابو بصیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تھا اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث جو اوپر گزر چکی ہے بیان کی عبداللہ بن محمد عبدالرزاق معمر زہری عروہ بن جبیر حضرت مصور بن مخرمہ اور مروان سے دوایت کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ خدعبیہ میں تشریف لے چلے اسنائے راہ میں بطور موجزہ کے خالد من ولید جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے کہ متعلق فرمایا کہ مقام غمیم میں قریش کے ساتھ مقداتل جیش پر ہیں تم داہنی طرف چلنا اور ادھر خالد کو مسلمانوں کا آنا ذرا بھی معلوم نہ ہوا تھا جب لشکر کا غبار ان تک پہنچا تو انہیں معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اس اسنا میں فوراں ایک شخص قریش کو خبر دینے کے لئے چل دیا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑی پر پہنچے جس کے اوپر سے ہو کر لوگ مکہ میں اترتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی لوگوں نے کہا حل حل بہت کوشش کی گئی کہ وہ چلے مگر اس نے جنبش نہ کی صحابہ رضی اللہ تعالی انہم نے کہا قسوہ بیٹھ گئی قسوہ بیٹھ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسوہ خود سے نہیں بیٹھی نہ اس کی یہ عادت ہے بلکہ اسے اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کفارِ قریش مجھ سے جس بات کا سوال کریں گے اور اس میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تعظیم کریں گے تو میں ان کی اس بات کو منظور کر لوں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسوہ کو ڈانٹا تو اس نے جست لگائی اور روانہ ہو گئی یہاں تک کہ حدیبیہ کے کنارے ایک گڑھے پر بیٹھ گئی جس میں پانی بہت ہی تھوڑا سا تھا لوگ اس سے تھوڑا تھوڑا پانی لیتے تھے تھوڑی ہی دیر میں لوگوں نے اس کو پی لیا اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر دیا اور حکم دیا کہ اس کو اس پانی میں ڈال دیں پس اللہ کی قسم پانی فوراً ابلنے لگا یہاں تک کہ سب لوگ اس سے سراب ہو گئے اتنے میں بدیل بن ورکہ خوزائی نے اپنی قوم خوزائی کے چند آدمیوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے اور تہامہ کے رہنے والے تھے ساتھ لا کر کہا کہ میں نے قاب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ خدیبیہ کے گہرے چشموں پر فروکچ ہیں ان کے ہمراہ دودھ والی اونٹنیاں ہیں ہر طرح سے ان کا سامان درست ہے اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابہ سے رکنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لئے نہیں آئے ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں در حقیقت قریش کو لڑائی ہی نے کمزور کر دیا اس سے ان کو بہت کچھ نقصان پہنچا ہے اگر وہ چاہیں تو میں ان سے کوئی مدت مقرر کر لوں لیکن وہ میرے اور کفارِ عرب کے درمیان نہ پڑیں نتیجہ تن اگر میں غالب آ جاؤں اور اس وقت قریش چاہیں کہ اس دین میں داخل ہوں جس میں اور لوگ داخل ہوئے ہیں تو وہ ایسا کریں اور اگر میں غالب نہ آؤں تو پھر وہ آرام اٹھائیں کیونکہ اس صورت میں ان کا مقصود پورا ہو جائے گا اور اگر وہ اس کو منظور نہ کریں تو قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اپنی اس حالت میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا تاں کے قتل کر دیا جاؤں اور بے شک اللہ اپنے دین کو جاری رکھے گا بدیل نے کہا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں قریش سے جا کر یہی کہہ دوں گا چنانچہ وہ گیا اور قریش سے جا کر کہا کہ ہم تمہارے پاس اسی شخص کے پاس سے آ رہے ہیں اور ہم نے انہیں کچھ کہتے ہوئے سنا ہے اگر تم چاہو تو ہم بیان کر دیں تو ان بے وکوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی کچھ حاجت نہیں کہ کسی بات کی خبر دوں لیکن اکل مندوں نے کہا کہ تم نے ان سے جو کچھ سنا ہے بیان کرو بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے پھر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بیان کر دیا تو ارواح بن مسعود کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگو کیا میں تمہارا باپ نہیں انہوں نے کہا ہاں ارواح نے کہا کیا تم میری اولاد کی طرح نہیں ہو انہوں نے کہا ہاں ارواح نے کہا کیا تم مجھ سے کسی قسم کی بدزنی رکھتے ہو انہوں نے کہا نہیں ارواح نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اقاز والوں کو تمہاری نصرت کے لئے بلایا مگر جب انہوں نے میرا کہا نہ مانا تو میں اپنے عائزہ اور اولاد کو جس نے میرا کہنا مانا اس کو تمہارے پاس لے آیا انہوں نے کہا ہاں یہ سب کچھ ٹھیک ہے ارواح نے کہا اچھا اب میری ایک بات سنو اس شخص یعنی حضور نے تمہارے سامنے ایک اچھی بات پیش کی ہے اس کو منظور کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں اس کے پاس جاؤں سب نے کہا اچھا آپ جائے چنانچہ ارواح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے گفتگو کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ویسی ہی گفتگو کی جیسی کہ بودیل سے کی تھی ارواح نے کہا اے محمد یہ بتاؤ کہ اگر تم اپنی قوم کی جڑ بنیاد بلکل کاٹ ڈالو گے تو اس میں تمہارا کیا فائدہ ہوگا کیا تم نے اپنے سے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کا استحصال کیا ہو اور اگر دوسری بات ہو جائے کہ تم مغلوب ہو جاؤ تو پھر کیا ہوگا اور نتیجہ میں تو یہی آخری بات معلوم ہو رہی ہے کیونکہ میں تمہارے ہمراہ ایسے لوگ اور ایسے مختلف آدمی دیکھ رہا ہوں جو بھاگ جانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں سنو وہ تمہیں میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے سن کر ارواح سے کہا کہ امسس بی بزر اللات لات بی معنی مخصوص بھت کے بزر بی معنی عورت کی شرمگاہ کے حصہ کا گوشت امسس بی معنی چوس اور یہ جملہ ایک بہت بری گالی کے طور پر کہا جاتا ہے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے کہا کہ کیا ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے بھاگ جائیں گے اور انہیں تنہا چھوڑ دیں گے ارواح نے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں ارواح نے کہا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھ پر تمہارا ایک احسان نہ ہوتا جس کا میں نے ابھی تک بدلہ نہیں دیا تو میں ضرور تم کو جواب دیتا حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ارواح پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا تو عزراح خوش آمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیتا مغیرہ بن شعبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور خود ان کے سر پر تھا جب ارواح اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بڑھانے لگا تو مغیرہ نے اپنا ہاتھ تلوار کے قبضہ پر ڈال دیا اور کہا کہ ارواح اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ہٹا لے ارواح نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا مغیرہ بن شعبہ ارواح نے کہا اے بے وقوف کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیری بے وفائی کے انتقام کی فکر میں نہیں ہوں مغیرہ نے جو زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس نشستوں برخواست کرتے تھے انہوں نے کسی کو قتل کر ڈالا اور اس کا مال لے لیا تھا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے اس کے بعد ارواح گوشہ چشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھنے لگا راوی کہتا ہے کہ اس نے یہ حال دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب تھوکتے تو وہ صحابہ میں کسی نہ کسی کے ہاتھ پر پڑتا جس کو وہ اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم دیتے تو وہ بہت جلد اس کی تعمیل کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے غسالہ پر لڑتے تھے ایک کہتا تھا ہم اس کو لیں گے دوسرا کہتا تھا کہ ہم لیں گے جب وہ لوگ بات کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے تھے اور بے محابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بوجہ تعظیم نہ دیکھتے تھے پھر ارواح اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ گیا اور کہا اے لوگو اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں گیا کیسر و قسرہ اور نجاشی کے دربار میں گیا مگر اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے مساحب اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد کی یہ تعظیم کرتے ہیں اللہ کی قسم جب تھوکتے ہیں تو وہ جس کسی کے ہاتھ پڑتا ہے وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے اور جب وہ کسی بات کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کے اصحاب بہت جلد اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں جب وضو کرتے ہیں تو ان کے غسالہ وضو کے لیے لڑتے مرتے ہیں اپنی آوازیں ان کے سامنے پست رکھتے ہیں نیز بغرز تعظیم ان کی طرف دیکھتے تک نہیں بے شک انہوں نے تمہارے سامنے ایک امدہ مسئلہ پیش کیا ہے لہٰذا تم اس کو مان لو چنانچہ بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی ان کے پاس جا کر ان کو دیکھوں تو لوگوں نے کہا کہ اچھا تم بھی ان کے پاس جاؤ جب وہ آن حضرت اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے سامنے آیا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلان شخص اور وہ اس قوم میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں لہٰذا تم قربانی کے جانور اس کے سامنے کرو جب قربانی کے جانور اس کے سامنے لائے گئے اور لوگوں نے لبائک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا اس نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ ایسے اچھے لوگوں کو کعبہ سے روکنا زیبا نہیں ہے پھر جب وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا کہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کا اشعار کیا ہوا تھا یعنی ان انٹوں کے کوہان پر اس لیے زخم لگایا جاتا ہے تاکہ وہ حج کا حدیہ متصور کیے جائیں لہٰذا میں تو یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے رکا جائے پھر ان میں سے ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کا نام مکرز بن حفظ تھا اس نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دو کہ میں بھی محمد کے پاس جاؤں لوگوں نے کہا کہ اچھا تم بھی جاؤ چنانچہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکرز ہے اور یہ ایک بدکار آدمی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہا تھا کہ سہیل بن عمرو نامی ایک شخص کافروں کی طرف سے آیا معمر کہتے ہیں مجھ سے ایوب نے اکریمہ سے روایت کر کے یہ بیان کیا کہ جب سہیل آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا کام آسان ہو گیا معمر کہتے ہیں کہ زہری نے مجھ سے اپنی حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور اپنے درمیان میں صلح نامہ لکھ دیجئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل نے کہا اللہ کی قسم ہم رحمان کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے کفار نے یہ اس لیے کہا کہ وہ لفظ رحمان کو اللہ کا نام جانتے ہی نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں لکھوائیے بسمک اللہم جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لکھا کرتے تھے مسلمانوں نے کہا ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھوائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اسرار نہ کرو بسمک اللہم لکھ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھو حازہ ما قازہ علیہی محمد رسول اللہ سہیل نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ سے نہ رکھتے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جانب محمد بن عبداللہ لکھیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اگر تم لوگ میری تقذیب ہی کرتے ہو تو محمد بن عبداللہ لکھ لو زہری کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے منظور کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے تھے کہ وہ جس بات کی مجھ سے درخواست کریں گے بشرتے کہ اس میں وہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کی عظمت کریں تو میں اسے قبول کر لوں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ اے کفار مکہ تم ہمارے اور کعبہ کے درمیان میں راہ صاف کر دو تاکہ ہم اس کا تواف کر لیں سہیل نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم یہ بات اس سال منظور نہیں کریں گے کیونکہ ڈر ہے کہ عرب یہ نہ کہیں کہ ہم مجبور کر دیے گئے بلکہ اگلے برس یہ بات پوری ہو جائے گی چنانچہ حضرت نے یہی لکھوا دیا پھر سہیل نے کہا یہ بھی لکھوا دیجئے کہ وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَعْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْكَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ اس بات پر کہ اے محمد ہماری طرف سے جو شخص تمہارے پاس جائے اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو تب بھی تم اسے ہماری طرف واپس لٹا دینا مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ وہ مشرکوں کے پاس کیوں واپس کر دیا جائے گا حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اسی حالت میں ابو جندل بن سہیل اپنی بیڑیوں کو کھڑ کھڑاتے ہوئے مکہ کے نشیب سے آئے تھے مسلمانوں کے درمیان آگئے تو انہوں نے کہا محمد یہی سب سے پہلی بات ہے جس پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلاح کرتے ہیں کہ تم ابو جندل کو مجھے واپس دے دو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ابھی تحریر ختم نہیں کی ابھی سے ان شرائط پر عمل کیوں کر ضروری ہو سکتا ہے سہیل نے کہا اللہ کی قسم ہم تم سے کسی بات پر صلاح کبھی نہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس ایک آدمی کی تم مجھے اجازت دے دو سہیل نے کہا میں ہرگز اس کی اجازت نہ دوں گا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت دے دو اس نے کہا میں نہ دوں گا مکرز نے کہا میں اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتا ہوں ابو جندل نے کہا مسلمانوں کیا میں مشرقوں کے پاس واپس کر دیا جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا مسئیبتیں اٹھائی ہیں در حقیقت ابو جندل کو اللہ کی راہ میں بہت سخت تکلیفیں دی گئی تھی حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے پاس آ کر عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں حضرت نے فرمایا کیوں نہیں میں ضرور سچا نبی ہوں میں نے عرض کیا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے حضرت نے فرمایا کیوں نہیں تم حق پر ہو میں نے عرض کیا پھر ہم اپنے دین میں کیوں نرمی برتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اس کی نافرمانی نہیں کرتا وہی ہمارا مددگار ہے میں نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ میں جائیں گے اور اس کا تواف کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے یہ کہا تھا کہ تم اسی سال کعبہ میں جاؤ گے اور تواف کرو گے میں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کعبہ میں جاؤ گے اور اس کا تواف کرو گے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا ابو بکر محمد اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے انہوں نے کہا ہاں یہ بات درست ہے میں نے کہا پھر کیوں ہم اپنے دین کے بارے میں دبتے رہیں تو ابو بکر نے کہا اے عمر بے شک یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ ان کا مددگار ہے لہذا تم ان کی مخالفت نہ کرو کیونکہ اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں میں نے کہا کیا وہ ہم سے بیان نہ کرتے تھے کہ ہم کعبہ جائیں گے اور اس کا تواف کریں گے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں کہا تھا مگر کیا تم سے یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال کعبہ جاؤگے میں نے کہا یہ تو نہیں کہا تھا ابو بکر نے کہا پھر تم کعبہ ضرور جاؤگے اور اس کا تواف کروگے زہری کہتے ہیں کہ فاروقِ آزم کہتے تھے کہ اس گستاخی کے کفارہ میں میں نے بہت سی عبادتیں کی راوی کا بیان ہے کہ پھر جب صلح نامہ کی تحریر سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اٹھو سر منڈوا لو اور قربانی پیش کرو راوی کہتا ہے اللہ کی قسم کوئی شخص بھی ان میں سے نہ اٹھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہی فرمایا جب ان میں سے کوئی نہیں اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گئے اور ان سے یہ سب پورا واقعہ بیان کیا جو لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات چاہتے ہیں تو اچھا ذرا آپ باہر تشریف لے جائیے اور ان میں سے کسی کے ساتھ کلام نہ کیجئے یہاں تک کہ آپ اپنے قربانی کے جانوروں کی قربانی کر دیجئے اور سر مونڈنے والے کو بلائیے تاکہ وہ آپ کے سر کے بال صاف کر دے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کچھ گفتگو نہیں کی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ پورا کر لیا یعنی قربانی کے جانور قربان کر دیئے اور اپنا سر بھی منوا لیا صحابہ نے جب یہ دیکھا تو اٹھے اور انہوں نے قربانی کی ایک نے دوسرے کا سر مونڈ دیا ازدہام کی وجہ سے این ممکن تھا کہ ایک دوسرے کو مار ڈالے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مسلمان عورتیں آئیں تو اللہ نے آیت یا ایوہ اللزین آمانو ازا جاءکم المؤمینات مہاجرات فامتہنوہن اے مسلمانوں جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا انتہان کر لو اس کے آگے یہ ہے کہ تم ان کو کافروں کی طرف واپس نہ کرو سے بِعِسَ مِلْ قَوَافِرِ تک نازل فرمائی حضرت عمر نے اس دن دو مشرق عورتوں کو جو ان کے نکاح میں تھیں طلاق دے دی ان میں سے ایک کے ساتھ تو معاویہ بن ابو صفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن عمیہ نے نکاح کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ کر آئے تو ابو بصیر جو قریشی نسل تھے حضرت کے پاس آئے وہ مسلمان تھے کفار نے ان کے تعاقب میں دو آدمی بھیجے اور حضرت سے کہلوا بھیجا کہ ہم سے جو معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے اس کا خیال کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالہ کر دیا اور وہ دونوں ابو بصیر کو لے کر چلے جب ذو الحلیفہ ہمیں پہنچے تو وہ لوگ اتر کے اپنے چھوارے کھانے لگے ابو بصیر نے ان میں سے ایک شخص سے کہا کہ اے فلان اللہ کی قسم تیری تلوار بہت اندہ معلوم ہوتی ہے اس شخص نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ ہاں اللہ کی قسم یہ تلوار بہت اندہ ہے میں نے اس کو کئی مرتبہ آزمایا ہے ابو بصیر نے کہا مجھے دکھ لاؤ میں بھی اسے دیکھوں چنانچہ وہ تلوار اس نے ابو بصیر کو دے دی ابو بصیر نے اس سے اس کو مار ڈالا اور اس کو تھنڈا کر دیا لیکن دوسرا شخص بھاگ گیا اور مدینہ آ کر ڈرتا ہوا مسجد میں گھس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کچھ خوف زدہ ہے جب وہ رسول اللہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل کر دیا جاتا پھر ابو بصیر آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو بری کر دیا آپ تو مجھے کفار کی طرف واپس کر چکے تھے لیکن اللہ نے مجھے ان کافروں سے نجات دی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑائی کی آگ ہے اگر کوئی مقتول کا مددگار ہوتا تو یہ آگ بھڑک اٹھتی جب یہ بات ابو بصیر نے سنی تو سمجھ گئے کہ رسول اللہ پھر انہیں کفار کی طرف واپس کر دیں گے لہٰذا وہ چلے گئے یہاں تک کہ دریا کے کنارے پہنچے اور اس طرف سے ابو جندل سحیل بھی چھوٹ کر آ رہے تھے راستہ میں وہ بھی ابو بصیر سے مل گئے یہاں تک کہ جو قریشی مسلمان ہو کر آتا ابو بصیر سے مل جاتا آخر کار ان سب کی ایک ٹولی ہو گئی اللہ کی قسم جب وہ کسی کافلہ کی سمت سنتے تھے کہ وہ شام کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ اس کی گھات میں لگ جاتے اور ان کے آدمیوں کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لوٹ لیتے آخر کار قریش نے رسول اللہ کے پاس دو آدمیوں کو بھیجا اور آپ کو اللہ کا اور اپنی کرابت کا واسطہ دیا کہ آپ ابو بصیر کو ان باتوں سے منع کریں آئندہ سے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کر آئے وہ بے خوف ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کو منع کرا بھیجا اور اللہ نے آیت وَهُوَ الَّذِي كَفَّا عَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَعَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ یعنی وہی ہے جس نے کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دئیے حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ تک نازل فرما کر ان کے تعصب کے اس حال کو ظاہر کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا مضمون قائم رکھا اور نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قائم رکھا بلکہ مسلمانوں اور کعبہ کے درمیان حائل ہو گئے اقیل زہری سے روایت کرتے ہیں کہ ارواح نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ان عورتوں کا جو مسلمان ہو کر آتی امتحان لے لیا کرتے تھے اور ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ کافروں نے اپنی ان بیبیوں پر جو ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آ جائیں جو کچھ خرچ کیا وہ تمام صرفہ یہ مسلمان ان مشرکوں کو دے دیں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ کافر عورتوں کی عصمت کو نہ رکیں اس وقت حضرت عمر نے ان دو بیبیوں کو ایک قریبہ بنت ابی امیہ اور دوسری بنت جرول خزائی کو طلاق دے دی قریبہ سے تو معاویہ نے نکاح کر لیا اور دوسری سے ابو جہم نے نکاح کر لیا اور کافروں نے اس بات سے انکار کیا کہ جو کچھ مسلمانوں نے اپنی بیبیوں پر خرچ کیا ہے وہ اگر کافروں کے پاس چلی جائیں تو ان کا خرچ مسلمانوں کو لٹا دیں تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل کی وَإِن فَاتَكُمْ شَيْئُنْ مِنْ عَزْوَاجِكُمْ اور معاوضہ یہ کہا کہ کافروں کی عورتیں مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے آ جائیں تو ان کا محر وغیرہ جو کچھ ملا ہو وہ اس مسلمان کو دے دیا جائے جس کی بیبی کافروں کے پاس چلی گئی ہو اور ہم نہیں جانتے کہ ہجرت کر کے آنے والوں میں سے کوئی عورت مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئی ہو اور ہم کو یہ خبر ملی ہے کہ ابو بصیر بن عصید سقفی مسلمان ہو کر رسول اللہ کے پاس ہجرت کر کے آ گئے تھے اس مدت سلاح میں اخنص بن شریک نے رسول اللہ کو خط بھیجا جس میں اس نے ابو بصیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تھا اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث جو اوپر گزر چکی ہے بیان کی جابر بن عبداللہ نے مقاتب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی شرطیں ان کے اور ان کے مالکوں کے درمیان جو کچھ تیہ ہو جائیں وہ صحیح ہیں اور ابن عمر یا حضرت عمر نے کہا ہے کہ جو شرط کتاب اللہ کے مخالف ہو وہ باطل ہے اگرچہ شرط کرنے والا سو شرطیں کرے امام بخاری نے کہا یہ قول حضرت عمر اور ابن عمر دونوں سے مروی ہے علی بن عبداللہ سفیان یحیی امرہ کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے دوایت کرتے ہیں کہ بری رہ ان کے پاس اپنی کتابت کا رپیہ ادا کرنے میں مدد مانگنے کو آئیں تو انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو تمہاری پوری قیمت دے دوں اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں اور ورساہ مجھے ملے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خرید لو پھر ان کو آزاد کر دو اور ولا تو اسی کو ملے جو آزاد کرے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ لوگ کیوں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کہ کتاب اللہ میں نہیں جو شخص ایسی شرط کرے گا کہ وہ شرط کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط اسے نہ ملے گی اگرچہ وہ سو شرطیں کرے ابن آن ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپنے کرائے والے سے کہا کہ تم اپنی سواریاں قسو اگر میں فلا فلا دن تمہارے ہمراہ نہ چلوں تو تمہیں سو درہم دوں گا لیکن وہ اس دن نہ گیا شرح نے کہا کہ جو شخص خوشی سے بغیر جبر کے اپنے اوپر کوئی شرط آید کرے تو وہ اس پر لازم ہو جائے گی ایوب نے ابن سیرین سے نکل کیا ہے کہ ایک شخص نے کچھ غلہ بیچا اور مشتری خریدنے والا نے کہا کہ اگر میں چہار شمبہ کے دن تمہارے پاس نہ آ جاؤں تو میرے اور تمہارے درمیان بے باقی نہ رہے گی پھر وہ چہار شمبہ کو نہ آیا تو شریح نے مشتری خریدنے والا سے کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی لہذا اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ کر دیا ابو یمان شعیب ابو زناد آرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نینانوے نام ہیں یعنی ایک کم سو جو شخص ان کو یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا قطیبہ بن سعید محمد بن عبداللہ انساری ابن عون نافع کے ذریعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو خیبر میں کچھ زمین ملی تو وہ رسول اللہ کے پاس اس کے بارے میں مشورہ لینے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر میں ایک ایسی زمین ملی ہے کہ میں نے اس سے زیادہ نفیس مال کبھی نہیں پایا پھر آپ سلی اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل درخت اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کے پھل صدقہ کر دو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو صدقہ کر دیا اس شرط پر کہ نہ وہ بیچا جائے نہ حباہ کیا جائے اور نہ ورثہ میں دیا جائے بلکہ فقیروں رشتہ داروں غلاموں کے آزاد کرنے مسافروں اور مہمانوں کے صرف میں لایا جائے ہاں متولی کے لیے کچھ حرج نہیں کہ وہ دستور کے موافق اس میں کچھ لے اور کسی غیر مطمول کو کھلائے پھر میں نے ابن سیرین سے اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ متولی کسی مال کے جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو